ہمارے دیش کے اوپر بہت بڑی کرپا کی ہے ہمارے دیش کے ہر گام میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر بیماری کے علاج کی دوا مل جاتی ہے کئی بار تو ہم اپنے گھر میں جھاک کر دیکھوں ہمارے گھر میں ہی بہت سالی دوایاں جن سے بڑی بڑی بیماریاں شیخ ہو جائیں جیسے آپ کے گھر میں دال چینی ہے بہت اچھی دوا ہے آپ کے گھر میں ہندی ہے بہت اچھی دوا ہے آپ کے گھر میں جیرہ ہے بہت اچھی دوا ہے آپ کے گھر میں دیاں ہے بہت ادبود دوا ہے آپ کے گھر میں پودینہ ہے بہت اچھی دوا ہے آپ کے گھر میں میٹھے نین کا پتہ ہے جس کو گھنی پتہ سے کہتے ہیں یہ بہت ادبود دوا ہے آپ کے گھر میں تنسی کا پتہ ہے بہت اچھی دوا ہے آپ کے گھر میں کالی میچ ہے بہت اچھی دوا ہے آپ کے گھر میں سوٹ ہے ادرک ہے پیپر ہے ایسی سیکوں دوایاں ہمارے گھر میں آپ سے بڑی بڑی بیماریاں چھیک ہو جائیں آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ جن چیزوں کو ہر دن آپ اپنے رسوئی میں استعمال کرتے ہیں مسالے کے رونپ میں ان میں سے کوئی بھی مطالع نہیں ہے سب ہی دبا لیں اور ان کو دبا کے رونپ میں جب آپ بیوک کریں تو ان کے بہت عرد پرنامہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کس بیماری میں ہمارے رسوئی کی کونسی دبا کام آتی اگر آپ میں سے کسی بھی بھائی بہن کے پاس کاغچ پہن ہے تو آپ لکھ لیجئے کیونکہ جو میں آپ بتاؤں گا یہ جنگ دی بھر آپ کے کام آئے گا اور نہیں تو دھیان سے سن لیں اور یاد کر لیجئے یہ آپ کے بہت کام آئیں گی ایسی کئی دبائیں میں آپ کو بتانا مانا ہمارے گھر میں اسے بڑی بڑی بیماریاں چھیک ہو جاتی ہیں ایسی کچھ دبائیں بتاؤں گا ہم آج کل ایک بہت خراب بیماری سے پیلت ہے بی پی رکت دباؤ بڑھ گیا خون کا دباؤ بڑھ گیا ہائی بلڈ پریشر اس ہائی بلڈ پریشر میں اگر آپ اغریجی دبا تھائیں گے کوئی بھی تو وہ جندگی پڑھ گی اور اس کے بعد بھی بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوگا دنیا میں کوئی بھی الوپیتی کا ڈاکٹر آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک کر دے لیکن اپنے دسوئی گھر میں ایک دبا ہے جو بلڈ پریشر کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے بہت دبا اس دبا کا نام ہے دالچینی دالچینی لے لیجے اس کا پاودر بنا لیجے اس میں شہد ملا کر اس کو چاٹھ کے کھائیں گے آج کل مصد دالچینی پاودر آدھا چل مصد شہد دونوں ملائیے چاٹھ کے گرم پانی کے ساتھ اس کو کھائیں گے اور دھائی تین مہتر اگر آپ نے لے لیا تو آپ کا بلڈ پریشر بلکل پھوٹ ہو جائے گا اتنی اچھی دبا ہے دالچینی دوری ایک دبا ہمارے گھر میں ہے بلڈ پریشر کو پھوٹ کرتی ہے اس دبا کا نام ہے مہتی کا دانہ مہتی کا دانہ آدھا چل مچ لیجے رات کو ایک بلاس پانی میں ڈالیے رات بھر اس مہتی دانے کو پانی میں پڑا رہنے لیجے رات بھر میں مہتی دانہ پھول جائے گا پھر اٹھ کر اس مہتی دانے کو چباتے کھائیں اور پیچھے سے تو پانی پھول لیجے جس میں مہتی دانہ دالا تھا دھائی تین مہینے لگاتار اگر مہتی دانے پھول آپ نے کیا تو بلڈ پریشر آپ کا ہمیشہ کلیل پھول کرتی ہے کتنی اچھی دبا ہے مہتی دانہ آپ مہتی دانے کا استعمال اکثر اچار بنانے میں کرتے ہیں آپ مہتی دانے کا استعمال اکثر سبجیاں بنانے میں کرتے ہیں جو مہتی دانہ اچار میں کام آتا ہے سبجیوں میں کام آتا ہے وہی مہتی دانہ بلڈ پریشر کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دیتا ہے ایسے ہی ایک بہت اچھی دبا ہے ہمارے پاس وہ بھی بلڈ پریشر کو ٹھیک کر دیتی ہے اس دبا کا نام ہے بیل پتری کا پتہ شنکر بھگوان کو ہم جو بیل پتری چڑھاتے ہو وہ بیل پتری کا پتہ ڈائیبیٹیز کی سب سے اچھی دبا ہے بیل پتری کا فیل کہیں بھی مل جائے گا آپ اسے آسانی سے پہچان سکتے ہیں بیل پتری کے پاچھے پتری اس نے کے بعد اس کو چٹنی بن گیا ایک گلاس پانی میں جائے دیجئے اور اس پانی کو اتنا گرم کریں کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس پانی کو تھنڈا کر دیجئے اور اس کو صبح صبح خالی پیٹی لیجئے ڈائی تین مہینے اگر کسی نے بھی بیل پتری کا پتہ پانی میں پی لیا ملا کر تو اس کا چالیس چالی سال پرانا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے ماتر ڈائی تین مہینے اتنی اچھی دوا ہے یہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کر لیں اب میں نے آپ کو تین دوایں بتائیں ایک ڈالچینی وہ آپ کے گھر میں ہے ایک میتھی کا دانہ وہ بھی آپ کے گھر میں ہے پتری کا پتہ گھر کے پروس میں کہیں سے بھی مل جائے ایسے ہی بلڈ پریشر ٹھیک کرنے کی ایک اور بہت اچھی دواں ہمارے گھر میں ہے وہ ہے لاؤکی کا رس پینہ لوکی جس کی آپ سبجی بناتے ہیں کوئی لوگ اس کو گھیا بھی کہتے ہیں کوئی لوگ اس کو لوکی کہتے ہیں تو لوکی اور گھیا یہ ایک ہی پن ہیں ایک تو لمبا والا آتا ہے اور ایک گون والا آتا ہے یہ جو لوکی ہے اس کا چھلکہ مت اتاہنا اس کا چھلکہ سہت رس لکا دیگا آپ پوچھیں یہ لوکی کا رس کیسے لکھ لے گا آپ کے گھر میں اگر مکسر ہے جوسر ہے مشین ہے تو چھوٹے چھوٹے تکڑے کاش کے مشین میں ڈال دیجے رس لکھ لائے اور نہیں تو آپ ایسا کریں گے لوکی کے چھوٹے تکڑے کٹیے پتھر کے اس کو پیس لیجے اور جسا ہوا لوکی کپڑے میں رکھ کے نچوڑ دیجے تو رس لکھ لائے یہ رس وہ پینہ ہے ایک کپ ایک کپ لوکی کا رس کوئی بھی صبح خالی پیٹ کیے گا اسی کا بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے چیت ہوگا ڈائیٹیز مہینے میں یہ بھی پیٹ کریں لوکی کے رس میں اس میں نمک مت ملانا کبھی بھی نمک اچھا نہ لوکی کے رس میں نمک نہیں ملانا تو کیا ملانا تھوڑا دھنیا پتہ تھوڑا تدینہ پتہ تھوڑا تلسی پتہ آٹھ دس پتے دھنیا کے آٹھ دس پتے تدینے کے آٹھ دس پتے تلسی کے تینوں پیس کر لوکی کے رس میں ملانی ہو اور تھوڑا سا اس میں کالی مرچ ملائیے پیس کر اور اسے پی لیے ہر دن صبح کھالی پیو تو آپ کا بلڈ پریشر بہت اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا بہت زندی ٹھیک ہو جائے گا اور ایک دوا بتاتا ہوں بلڈ پریشر ٹھیک کرنا ہے وہ بھی ہمارے دھر کے لزدیک میں ہی مل جائے گی اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے دھر کے آس پاس کوئی دیشی گائے ہے دیشی گائے تو دیشی گائے کا تاجہ موتر آدھا کب جو کوئی بھی پیے گا اسی کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے دیشی گائے اور اس کا تاجہ موتر آدھا کب مہنے پچاس ملی گرام کوئی بھی صبح پی لیں اسی کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے تو آپ دیشی گائے کا موتر پی سکتے ہیں آپ لوکی کا رس پی سکتے ہیں آپ گانچی پاؤڈر کو شہر میں ملا کے کھا سکتے ہیں آپ کو میں نے بیگ پتری کا پتے کا کارہ بتایا آپ اسے لے سکتے ہیں اور میں نے آپ کو میتھی دانہ بتایا اس میتھی دانے کا اور ایک چھوٹی سی آخری دوا بلڈ پریشر کی جو ہمارے گھر میں ہی ہمیں مل جائے میتھے نیم کے پتے میتھا نیم اس کے پتے شاید اسی کو ہم کڑی پتہ بھی کہتے ہیں تو میتھے نیم کے پتے کی چٹنی بنانی اور ایک چمچ چٹنی آدھا گلاں گرم پانی میں ملا کر پی لیجے صبح کھانے کے اور ایک چمچ میتھے نیم کے پتے کی چٹنی آدھا گلاں گنگلے پانی میں ملا کر پی لیجی اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ٹھوٹ ہو جائے تو اب آپ دیکھئے آپ کے گھر میں کتنی دمائے ہیں جو بلڈ پریشر کو آسانی سے کر سکتی ہے تو ہائی بلڈ پریشر اب آپ کے لیے سمسیہ نہیں ہے آپ اس کا تماندھان خود کر سکتی ہے کر سکتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر سسکرائب جرور کر کے جائیں جرور کر سکتی ہے